بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد آپ کا بائیلوجی تیجھے کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے آج کے موضوعات کو سمجھنے کے لیے آئیے موف کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف پریویس لیکچر میں انٹر ڈسپلینری سائنسز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے انٹر ڈسپلینری سائنسز کی بات کی جائے تو دراصل ہمیں معلوم ہے اور ہم انڈسٹینڈ کر چکے ہیں سائنس کی مختلف برانچز کا آپس میں ریلیشن موجود ہے تمام برانچز آپس میں ایک دوسرے سے ریلیونٹ ہیں اور اگر ہم دو یا زیادہ برانچز کو اکچھے پڑھتے ہیں تو ایسی سائنس کی برانچز کو انٹر ڈسپلینری سائنسز کہا جاتا ہے یہ سٹوڈنٹس بائیولوجی کی بات کی جائے بائیولوجی کا بھی دوسری سائنس کی برانچز کے ساتھ ریلیشن موجود ہوتا ہے اور ہم نے پانچ مثالوں کو ڈسکس کیا بائیو فیزکس بائیو کیمیسٹری بائیو میٹری بائیو جیوگرافی اور بائیو اکنومکس بائیو فیزکس کی بات کی جائے اس کے اندر ہم ان اصولوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو بائیولوجیکل فینومینا پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں اور اس کی اگزیمپل ہے لیور کی مومنٹ اور ہمارے بازوں کی مومنٹ دونوں کے لیے حرکت کا ایک ہی اصول قابل لے عمل ہے اسی طرح سے بائیو کیمیسٹری کی بات کی جائے وہ کیمیکل پروسیسز جو جانداروں کی جسم میں ہوتے ہیں ان کا مطالعہ بائیو کیمیسٹری کہلاتا ہے اور اس کی مثال بیسک میٹابولزم ہے فوٹو سنتیسز اور ریسپائریشن ہے بائیو میٹری کی بات کی جائے اس کا مطلب میتمیٹیکل ٹیکنیکس اور ٹولز کو استعمال کرنا اور بائیولوجیکل فینومینا کو انیلائز کرنا ہے اور اس کی اگزیمپل وہ ڈیٹا ہے جیسے ہم بائیولوجیکل پرابلم کو سولف کرنے کے لیے بائیولوجیکل میتھڈ کے دوران ایکسپیرمنٹ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ڈیٹا کو انیلائز کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں بائیو ایکنومکس کی بات کی جائے جانداروں کا معاشی نکتہ نظر سے مطالعہ بائیو ایکنومکس کہلاتا ہے اور اس کی مثال کوسٹ اینڈ ٹروفٹ ویلیو ہے اس کروپ کی ییلڈ کی جسے کسان اپنی محنت کے بعد حاصل کرتا ہے اسی طرح سے بائیو جیوگرافی کی بات کی جائے اس کے اندر ہم جانداروں کی مختلف حطوں میں مختلف حصوں میں موسم کے اتوار سے تقسیم کو پڑھتے ہیں اس کو بائیو جیوگرافی کہا جاتا ہے ہم ڈیفرنٹ جیوگرافیکل لیجنز کے کریکٹرز کو سٹڈی کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس انٹر ڈسپلینری سائنسز کو سمجھنے کے بعد جو نیکس ٹراپک ہے وہ کیریئرز کا ہے کیریئرز کہا جاتا ہے شعبہ جات کے مختلف شعبہ جات ہیں بائیولوجی کا طالب علم جنہیں اختیار کر سکتا ہے اپنی پروفیشنل لائف میں اپنی عملی زندگی میں اگر ایک طالب علم بائیولوجی کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مختلف پروفیشنز کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے لیکن ایک اچھے پروفیشنز کے انتخاب کے لیے لازم ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے ایڈوانس نالیج اور ریسرچ ٹاپکس جدید دور کے موضوعات کیا ہیں کن موضوعات پر زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور کس کی زیادہ اہمیت ہے اگر یہ چیزیں علم میں ہو اور ساتھ میں دلچسپی بھی شامل ہو تو بہتر شعبے کا چناؤں یا انتخاب کیا جا سکتا ہے ایک طالب علم کے لیے لازم ہے اگر وہ بائیولوجی کا طالب علم ہے اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کے آج کے مسائل کیا ہیں بائیولوجی کل ایشیوز کیا ہیں ہارٹ ٹاپکس کیا ہیں جن کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جن کا سکوپ زیادہ ہے دیئر سوڈنٹس آئیے ڈسکس کرتے ہیں وہ کون سے شعبے ہیں جنہیں بائیولوجی کا طالب علم اختیار کر سکتا ہے اپنی عملی زندگی میں سب سے پہلے میڈیسن اینڈ سرزری کا شعبہ ہے میڈیسن عدویات کے شعبے کو کہا جاتا ہے سرزری میں آپریشن کیا جاتا ہے جراحت کا گام کیا جاتا ہے ان دونوں شعبوں کے اندر متعلقہ افراد جو کہ ماہرین ہیں وہ بیماریوں کا علاج کرتے ہیں بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں جسم کے خراب حصے کو ٹھیک کرتے ہیں ریپیئر کرتے ہیں ریپلیس کرتے ہیں یا ریموو کرتے ہیں دونوں کے بارے میں آئیے سمجھ لیتے ہیں میڈیسن میں ڈائیگنوز ڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیگیزز کا کام کیا جاتا ہے میڈیسن کے ایکسپرٹ عدویات کے ماہرین کا کام بیماری کی تشخیص کرنا ہے ڈائیگنوز تشخیص کو کہا جاتا ہے ٹریٹمنٹ علاج کو کہا جاتا ہے اسی طرح سرجری کی بات کی جائے سرجری کے اندر اس شعبے کے ماہرین کا کام جسم کے حصوں کو ٹھیک کرنا ہے خراب کی جگہ صحیح کو ریپلیس کرنا ہے یا خراب کو ریموک کرنا ہے اس کی مثالوں کا تذکرہ کیا جائے کٹنی سٹون اس کی مثال ہے گردے میں خدا نہ خاصتہ پتھری ہو جائے اس پتھری کو نکالنے کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ سرجری کے ایکسپرٹس کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی کڈنی یا لیور خراب ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے اس کی جگہ نئی کڈنی یا لیور ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے یہ بھی سرجری کا شعبہ ہے ڈیسٹوڈنٹس کون لوگ ہیں جو میڈیسن یا سرجری کے شعبے کو اختیار کر سکتے ہیں وہ طالب علم کے جو ایم بی بی ایس کا بیسی پوسٹ کرتے ہیں ایم بی بی ایس کیا ہے میڈیکل سائنسز میں ماسٹرز ہے اور یہ کرنے کے بعد اس بیسک کورس کی کمپلیشن پر کوئی بھی بائیلوجی کا طالب علم میڈیسن یا سرجری کو ایڈ آب کر سکتا ہے اس بیسک کورس کے بعد سپیشلائزیشن کر سکتا ہے میڈیسن میں یا سرجری میں آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیکس پروفیشنز کو پیشلیز پیشلیز کو اردو میں ماہی پروری بھی کہا جاتا ہے ماہی پروری کا مطلب مچنیوں کی نکے داشتے متعلق شعبہ وہ طالب علم جو بائیلوجی کا علم حاصل کرتے ہیں ہائیٹ سیکنڈری ایڈوکیشن تک بائیلوجی کو پڑھتے ہیں یا زولوجی میں یا پیشریز کے اندر بیچلرز ماسٹرز کرتے ہیں وہ اس شعبے کو اختیار کر سکتے ہیں زولوجی جانوروں کا مطالعہ ہے پیشریز مچلیوں کا مطالعہ ہے ان دونوں شعبوں میں بیچلرز یا ماسٹرز کرنے کے بعد چودہ اور سولہ سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی بھی بائیر کا طالب علم اس شعبے کو اختیار کر سکتا ہے اس شعبے کے ماہرین کا کام مچلیوں کی پیداوار پڑھانا ہے فش پروڈکشن کو ان کی کوالٹی کو منٹین کرنا ہے ان کی کوانٹیٹی کو انہینس کرنا ہے پاکستان کے اندر حکومت پاکستان کا فشریز ڈیپارٹمنٹ موجود ہے اور اس سے متعلقہ ماہرین اس شعبے میں ملاسمت بھی اختیار کر سکتے ہیں اپنا کوئی فش فارم بنا سکتے ہیں کاروبار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں آگے ڈسکس کرتے ہیں نیکس پروفیشن اگری کلچر اگری کلچر زراد کو کہا جاتا ہے زراد کی بات کی جائے زراد سے متعلقہ ماہرین کا بنیادی کام فود کروپس کو منٹین کرنا ہے خوراک کی مختلف شکلیں جو کہ فصلوں کی پیداوار کی صورت میں حاصل ہوتی ہیں ان کو منٹین کرنا ہے ان میں بہتری اور جدت لے کر آنا ہے ان کو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت والا بنانا ہے نئی نئی ورائیٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے اسی طرح سے انیملز ان کو جو کہ فود سورٹس ہیں جنہیں ہم مویشی کہتے ہیں ان کی نگہ داشت بھی زراد میں شامل ہے یعنی زراد میں خالی فصلوں کی کھیتی باری شامل نہیں بلکہ مویشیوں کا پالا جانا بھی شامل ہے وہ جاندار جو ہمارے لئے خوراک کا ذریعہ ہیں ان کی نگہ داشت بھی شامل ہے ایگری کلچر ایکسپرٹ جسے ایگری کلچرسٹ کہا جاتا ہے اس کا بنیادی کام فصلوں کی بہتری اور انیملز کی پروڈکشن میں بہتری لے کر کے آنا ہے سٹوڈنٹس ایمپورٹنٹ ہے شورٹ کوئیسٹن کی فارم میں پوچھا جا سکتا ہے اس شعبے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ ہائیڈ سیکنڈری ایڈوکیشن بائیلجی میں حاصل کرتے ہیں آپ دیچلرز یا ماسٹر ایگری کلچر میں کرتے ہیں تو اس شعبے میں حکومتی ملازمت بھی اختیار کر سکتے ہیں آپ اپنا کوئی فارم بنا سکتے ہیں ڈیری فارم بھی بنا سکتے ہیں آپ فروٹ فارم بھی بنا سکتے ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیکس پروفیشن کو نیکس پروفیشن ہے اینیمل ہسپینڈری اینیمل ہسپینڈری دراصل ایگری کلچر ہی کی ایک شاخ ہے اس کے ماہرین کا کام کیر بریڈنگ آف ڈومیسٹرک اینیمل ہے ڈومیسٹرک اینیمل کہا جاتا ہے پالتو جانوروں کو پالتو جانوروں کی نگداش کرنا اور ان کی افضائش نسل کروانا دراصل یہ بنیادی کام ہے اینیمل ہسپینڈری کے ماہرین کا ڈیر سوڈنٹس اگر آپ ہائر سیکنڈری ایڈوکیشن بائیلوجی میں حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اینیمل ہسپینڈری کے شعبے کو اختیار کر سکتے ہیں چونکہ ایک برانچ ہے اگری کلچر کی آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیکس پروفیشن کو نیکس کیریئرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس نیکس پروفیشن ہورٹی کلچر ہورٹی کلچر یہ بھی اگری کلچر کی ایک برانچ ہے اور اس کا تعلق دراصل اورنیمنٹل پلانٹس سے ہے فروٹ پلانٹس سے ہے اورنیمنٹل پلانٹس کہا جاتا ہے آرائشی پودوں کو ایسے پودے کہ جنہیں سجاوٹ کے لیے خوبصورتی کے لیے ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں پھولوں والے پودے شامل ہیں خوبصورت رنگوں والے پودے شامل ہیں اس میں بیلیں شامل ہیں اس میں ہربیشیس پلانٹس شامل ہیں اس میں شربز بھی شامل ہیں اسی طرح فروٹس کی بات کی جائے یہ پھولوں والے پودے ہیں ہورٹی کلچرسٹ کا کام اورنیمنٹل پلانٹس اور فروٹ پلانٹس کی کیئر کرنا ہے ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے ان کی نئی ورائٹیز کی دیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے جو ورائٹیز پہلے سے موجود ہیں ان کی بیٹرمنٹ کے لیے اور نئی ورائٹیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ دو بنیادی کام ہیں جو کہ ہورٹی کلچرسٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہیں ذمہ داری ہیں اگر آپ ہائٹ سیکنڈری ایجوکیشن بائیلوجی میں حاصل کرتے ہیں اگر آپ بیچولر یا ماسٹر کرتے ہیں بائیلوجی کے کسی شعبے میں ایگری کلچر میں ہورٹی کلچر میں اس کے بعد آپ اس پروفیشن کو ایڈ آپ کر سکتے ہیں آپ پی ایچ اے میں ملازمت کر سکتے ہیں جو حکومتی محکمہ ہے جس کا نام پارکس اینڈ ہورٹی کلچر ایتھورٹی ہے آپ اپنی نرسری بنا سکتے ہیں آپ بیجوں کی نرسری بنا سکتے ہیں آپ پودوں کی نرسری بنا سکتے ہیں آپ فروٹ فارم بنا سکتے ہیں آپ ویزی ٹیبل فارم بنا سکتے ہیں اور اپنا کاروبار کر سکتے ہیں کسی فارم میں ملازمت افجار کر سکتے ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیکس پروفیشن فارمنگ فارمنگ کے متعلقہ ماہرین کا بنیادی کام دیولپمنٹ آف فارمز منٹیننس آف فارمز یعنی فارمز کو ڈیولپ کرنا اور جو پہلے سے موجود ہیں ان کی منٹیننس کا کام کرنا یہ بنیادی کام ہے فارمنگ کے ایکسپرٹس کا ماہرین کا فارم کون سا ہوتا ہے پولٹری فارم ہو سکتا ہے پولٹری فارم کے اندر مرگیوں کی نگے داشت کی جاتی ہے مرگیوں کو پالا جاتا ہے ان سے انڈے حاصل کیے جاتے ہیں ان سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے اس کو مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے منافع کا ذریعہ بنایا جاتا ہے فروٹ فارم کی بات کی جائے پھلوں کے باغات لگایا جاتے ہیں پھلوں کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے اس کو سورس آف انکم بنایا جاتا ہے کاروبار کا ذریعہ بنایا جاتا ہے فارمنگ کے ایکسپرٹ کا کام بریڈنگ ٹیکنالوجیز کو مینٹین کرنا ہے ڈیولپ کرنا ہے اور اسی طرح وہ طالب علم جو ایگری کلچر انیبل ہزبینڈری یا فشریز میں کورسز کرتا ہے بیچلر یا ماسٹر کرتا ہے اس کے بعد وہ فارمنگ کے شعبے کو اختیار کر سکتا ہے وہ اپنا کوئی فارمنگ بنا کر کے بزنس کا کام لے سکتا ہے کاروبار کر سکتا ہے منافع کما سکتا ہے وہ کسی پرائیویٹ فارمنگ میں ملازمت اختیار کر سکتا ہے یہ سٹوڈنٹس یہ مختلف شعبے ہیں جو بائیلوزی کا طالب علم بائیلوزی کے مطالعے کے بعد اختیار کر سکتا ہے یہ آپ کی دلچسپی پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی دلچسپی پر اس بات کا فیصلہ کرنا منحصر ہے کہ آپ کس شعبے کو اختیار کرتے ہیں ہر شعبے کی اپنی جگہ پر اہمیت موجود ہے اور یہ آپ کے انٹرسٹ کی بنیاد پر آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے دنیا کو ہر شعبے کے ماہرین کی ضرورت ہے آپ کسی بھی شعبے کو کس بنیاد پر اختیار کریں گے اس کے لئے آپ کے لئے لازم ہے آپ اس کے متعلق علم حاصل کریں اگر تو آپ کی دلچسپی اس شعبے سے متعلق ہے اگر آپ کا مزاد اس شعبے سے متعلق ہے تو آپ وہ شعبہ اختیار کر سکتے ہیں آپ اس میں اپنی صلاحیتوں کو پڑوان چڑھا سکتے ہیں اور اس شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں بائلو جی کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت سی آپشنز ہیں آپ یونیورسٹری لیول پہ جا کر کے مختلف کورسز کر سکتے ہیں مختلف ڈگریز کر سکتے ہیں حکومتی ملازمت کر سکتے ہیں پرائیویٹ جوب کر سکتے ہیں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں آپ اپنا کوئی فارم بنا سکتے ہیں آپ اپنی کوئی نرسری بنا سکتے ہیں آپ محکمہ جنگلات میں ملازمت کر سکتے ہیں آپ پولٹری فارم بنا سکتے ہیں آپ ڈیری فارم بنا سکتے ہیں یہ سٹوڈنٹس مختلف شعبے آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں اچھے نمبر حاصل کریں اپنے کنسپس کو کلیر کریں اور امتحانات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنی دلچسپی کی بنیاد پر عملی زندگی میں داخل ہو اور اپنے لیے اپنی پسند کا اپنے مزاج کا شعبہ اختیار کریں اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو پڑوان چڑھائیں اور اپنی ترقی کے مواقع پیدا کریں یہ سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی کیریئرز انٹ بائیلوجی کو بائیلوجی کے مختلف شعبے ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا آپ سے شورٹ کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے کسی ایک شعبے سے متعلق سوال آ سکتا ہے آپ نے مختصر سوالات کے طور پر ان شعبوں کو یاد کرنا ہے اور تین سے چار شعبے اکٹھے لونگ کوئیسن کی فارم میں پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح اس ٹوپک میں سے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں یہ تمام پہلو آپ نے مدنظر رکھنے ہیں اور ان تمام پہلووں کو ذہن میں رکھ کر کے آج کے لیکچر کو تیار کرنا ہے مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے بہت سی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا آپ کے علم میں اضافہ آپ کے مستقبل کی بہتری کی پنیاد ثابت ہوگا مجھے امید ہے آپ ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اور ہر حوالے سے آج کے لیکچر کو تیار کریں گے یہ سٹوڈنٹس اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ